نمسکار دوستوں سواگت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھیں دوستوں اس ویڈیو میں اپنے بات کریں گے آپ کا جو ریجننگ کا پورسن ہے ریجننگ کے پورسن کے بارے میں اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے جو آپ کی پی ٹیٹی کے اگزام ہے دو ہزار کنیس میں لگنے والی ہے کولیج کے بعد میں جو پی ٹیٹی کے نام سے جانتے تھے اور ابھی حالی میں جو پیٹن چینج کیا گیا ہے جس میں ٹولت کے بعد میں آپ بی ایڈ کے چیار ایئر کا جو کورس ہے انٹیگریٹیڈ کورس جس میں آپ پرویس لیتے ہیں تو اس کو بی ای بی ایڈ یا پھر اس کو بی ای سی بی ایڈ کے نام سے جانتے ہیں تو وہ ایک ہی بات ہے سیلی بس سیم ہی ہے اگزام کا پیٹرن آپ کا سیم ہی ہے پچاس پچاس کیسن آپ کو الگ الگ سبجیٹ کے پوچھ جائیں گے تو اسی ویڈیو میں اپنے بات کریں آپ کو ریجنن کے جو پچاس کیسن پوچھ جائیں گے اس کا لیول کس طریقے کا آپ کا ہے ساری کیسن پچاس کیسن آپ کو اسی طریقے سے پوچھ جائیں گے کیول اور کیول کیسن میں آپ کو جو سنکھائی ہیں وہ چینج کر کے مل سکتی ہیں باقی کے جو پچاس کیسن ہے وہ اسی طریقے سے پوچھ جائیں گے لاسٹ ایئر میں آپ کی جو پیٹیٹی کے اگزام ہوئی تھی اس کا جو ریزننگ کا کیسن آنسور آپ کو پوچھے گئے تھے اس کے لئے میں نے آپ کو الگ سے ویڈیو پروائیڈ کروا رکھا ہے اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن مل جائے گی تو لاشٹیئر کے جو ریزننگ کے کیسن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ریزننگ کے کچھ موشٹ امپورٹنٹ کیسن آنسور کے بارے میں جو آپ کو دو ہزار گنیس میں پوچھے جائیں گے تو دیکھیں آج کا لیسن اپنے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کیسن آپ کو دے رکھا ہے یہ انوپات سو انوپات والے ٹوپک میں سے دے رکھا ہے ریزننگ کا جو پورٹسن ہے اس میں دیکھیں نیند کا جو سمبند آرام سے ہے وہی سمبند کھیل کا کس سے ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو اس طرح کیسے ریلیٹ کر کے بتانا ہے تو دیکھیں کھیل کا جو سمبند ہے وہ کس سے ہوگا آنند سے ہوگا جس پرکار نیند سے کیا ملتا ہے آپ کو آرام ملتا ہے اسی پرکار کھیل سے کیا ملتا ہے آنند کی پرابطی ہوتی ہے تو option first کیا ہوگا اس question کا correct answer ہوگا پھر next question آپ کو درکھا ہے بینگچی یعنی جو چھونچ مچھلی ہے اس کا سمبند منڈک سے ہے اسی پرکار سے ساوک کا جو سمبند ہے وہ کسی ہے دیکھیں منڈک کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بینگچی کے نام سے جان جاتا ہے تو ساوک ہوتا ہے وہ کس کے بچے کو کھا جاتا ہے شیر کو بچے کو سنگھ کے بچے کو کھا جاتا ہے اس لئے option second کیا ہو جائے گا اس کا correct answer ہو جائے گا پھر next question آپ کو درکھا ہے chair کا جو سمبند ہے وہ R, I, A, S, C دیکھیں آپ کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ C یہاں پر لکھ دیا بعد میں H ہے وہ یہاں پر لکھ دیا بعد میں A ہے وہ بیچ میں آگیا اور جو second last ہے وہ second position پر آگیا اور last word ہے وہ first position پر آگیا تو اسی طرح کیسے آپ کو table کو لکھ دینا ہے جو E ہے یہاں پر آپ کو last میں دے رکھا ہے یہ E یہاں پر آپ کو پہلے لکھ دینا ہے تو E پہلے کونسی میں دے رکھا ہے اس میں دے رکھا ہے اس میں دے رکھا ہے اس میں دے رکھا ہے تو یہ option تو اپنے آپ ہی cancel ہو گیا اس کے بعد میں L, I کا تو E, L, B, A, T یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ جو word ہے وہ آپ کو سیدھا سیدھا الٹا لکھنا ہے اور یہ جو word ہے وہ کس میں لکھا گیا ہے third option میں لکھا گیا ہے اس لئے آپ کا جو option third ہوگا وہ کیا ہو جائے گا اس کا correct answer ہو جائے گا پھر آپ کو next question دے رکھا ہے 7 کا جو سمبند ہے وہ 48 سے ہے اسی پرکار سے 12 کا جو سمبند ہے وہ کس سے ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں یہ دھیان سے دیکھنا ہے اس question کو جس پرکار سے 7 کا جو سمبند 48 سے کس پرکار سے ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ 7 کا سمبند 48 سے کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں 7 تو 7 کتنا ہوتا ہے گننچاس ہوتا ہے لیکن گننچاس یہاں پر نہیں ہے کتنا دے رکھا ہے 48 دے رکھا ہے تو تھوڑا سا اگر آپ imagine کریں گے تو یہ جو word ہے وہ اس طریقے سے لکھا گیا ہے 7 multiply بعد میں 7 میں سے ایک کم کر دیا تو 6 بعد میں 7 6 کو 42 اور بعد میں کیا کر دیا 7 میں سے ایک کم 6 کر کے اس میں جوڑ دیا تو دیکھیں 7 multiply 6 تو 7 6 کو 42 اور 42 میں بعد میں 6 جوڑ ہو گئی تو کتنا ہے جائے گا 48 آ جائے گا اس لئے آپ کا جو 7 کا جو سمبند ہے وہ اس پرکار سے ہے 48 سے تو آپ کو اسی پرکار سے 12 کا جو سمبند ہے وہ آپ کو جیار option دے رکھیں ان میں سے کسی ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اسی طرقے سے 12 بعد میں multiply اور 12 minus 1 بعد میں آپ کو جوڑ دینا ہے 12 minus 1 کر کے تو 12 اور 12 کے بعد میں 12 minus 1 کیا تو 11 آ گیا تو 12 کو 11 سے multiply کروکے تو 132 آئے گا اور بعد میں 12 میں سے ایک اٹھاؤ گی 11 تو 11 اس میں جوڑ دو 132 میں سے جب آپ 11 جوڑ ہو گئے تو 143 کیا جائے گا آپ کا right answer آ جائے گا آپ کو exam میں question اسی طریقے سے ملنے والا ہے بس جو سنکھائیں ہیں وہ change ہو کے مل سکتے ہیں لیکن جو نیئم ہوں گے وہ کچھ اسی طریقے سے آپ کو follow کرنے ہیں next question آپ کو دے رکھا ہے ABCD بعد میں آپ کو دے رکھا ہے WXYZ بعد میں EFGH کا جو سمبند وہ کسی ہوگا یعنی کہ یہ جو آپ کو word دے رکھیں ان کا سمبند اس سے ہے کس پرکار سے ہے وہ آپ کو پتا کرنا ہے اور بعد میں اسی نیئم کو follow کرتے ہوئے یہ جو word آپ کو دے رکھیں اسی آپ کو آگے کون سا word آئے گا یہ آپ کو بتانا ہے تو جب آپ اس کو دھیان سے دیکھو گے تو ABCD یعنی کہ پہلے کی جو چار لٹر ہیں وہ دے رکھیں بعد میں WXYZ یعنی کہ ABCD جو آپ کی ورن مالا ہوتی ہے اس میں last کی جو word ہے چار وہ آپ کو دے رکھیں یعنی کہ ایک کا opposite کیا ہوتا ہے Z B کا opposite boy C کا x D کا W یہ کچھ یاد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں جیسے A کا Z آزاد سے یاد رکھ لیا B کا Y boy سے یاد رکھ لیا C کا x تو کریکس آپ کی جو یاما کریکس آتی تھی پرانی ایک موٹر سائیکل تو یاما کریکس تو C سے x اس طرقے سے آپ کو relate کر کے یاد رکھ سکتے ہیں D کا W دودھ والا D سے دودھ سے D اور و سے W سے دودھ والا ہو گیا تو اس طرقے سے آپ کو relate کر کے یہ یاد رکھنے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکسن مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا یہ A to Z ہم آپ کو یاد کروا دوں گا سارے trick کے مادم سے دیکھیں ABCD کا جو سمبند ہے وہ اس سے ہے کیونکہ یہ سارے الٹے لکھے گئے ہیں اسی پرکار سے آپ کو یہ بتانا ہے تو E ہے وہ 5 نمبر پہ آتا ہے F ہے وہ 6 نمبر پہ آتا ہے G ہے وہ 7 نمبر پہ آتا ہے اور 8 نمبر پہ آتا ہے یعنی 5 ہے 7 8 اور اس کا الٹا کر کے آپ کو لکھنا ہے تو جب آپ اس کو الٹا کروگے تو الٹا کرنے پہ آئے گا STUV اور STUV آپ کو کونسی option میں دے رکھا ہے فیسٹ option میں دے رکھا ہے تو فیسٹ option کیا ہو جائے گا آپ کا right answer ہو جائے گا next question آپ کو دے رکھا ہے next question دیکھیں آپ جب نیچے آئیں گے تو آپ کو اس طریقے سے دے رکھا ہے ویسو ہے بعد میں بھارت اور راجستان یعنی ویسو ہے بھارت اور راجستان یہ جو تین word ہے وہ آپ کو اس diagram کے مادم سے سمجھانا ہے کہ کس طریقے سے یہ لکھے جا سکتے ہیں تو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ خود سے imagine کیجئے ویسو یعنی یہ پورا کیا ہے ویسو ہے اور اس میں کیا ہے ایک دیس ہے جس کا نام کیا ہے بھارت ہے اور بھارت کا ایک راجی ہے جس کا نام کیا ہے راجستان ہے تو یہ جو آریک بنے گا وہ ان تینوں ورڈوں کو cover کرتا ہے بلگل صحیح طریقے سے اور یہ آریک آپ کو option 4 میں دے رکھا ہے اس لئے یہی کیا ہو جائے گا کنفرم آپ کو پوچھے جائیں گے جس میں 4 اپسن آپ کو دیے جائیں گے اور 3 اپسن تو کسی نے کیسے کر کے وہ سممان ہوگے لیکن ایک اپسن ہے وہ ان تینوں سے الگ ہوگا اور وہ کون سا ہوگا وہ آپ کو بتانا ہوگا تو ووولز ہوتے ہیں اور a آپ کو اس option میں دے رکھا ہے اس option میں آپ کو i بھی دے رکھا ہے 2 ووولز دے رکھے ہیں باقی کا 3 option ہے اس میں آپ کسی میں بھی vowel sound نہیں دے رکھا ہے konsonant word دے رکھے ہیں تو option آپ 3 کیا ہو جائے میل بعد سینٹیمیٹر لیٹر اور گج یہ جو آپ کو چار option دے رکھے ہیں ان میں سے ایک بھن کون سا ہے وہ آپ بتانا ہے تو دیکھیں لیٹر ہوگا اس کا right answer کیونکہ میل سینٹیمیٹر گج یہ جو ساری مطلب اکائیہ ہیں وہ دوری ماپنے کے لئے کام میں آتی ہیں جبکہ آپ جو لیٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے آئیت مطلب کام آتی یعنی کہ آپ دولتے ہو دو لیٹر دودھ ہے پانی کتنا ہے تو آئیت مطلب کام آتی اس لئے یہ کیا ہوگا آنسور ہو جائے گا بس سائیکل اور نوکا ان چاروں میں سے آپ بتانا ہے کہ الگ کون سا ہوگا تو بس سائیکل اس کوٹر یہ سارے کیا کرتے ہیں روڈ پہ چلتے ہیں جبکہ نوکا جو ہوتی ہے نوکا سب سڑک پر چلتے ہیں لیکن نوکا پانی میں چلتے ہیں اس لئے یہ ان داتو ہوتی پتل بھی داتو ہوتی تامبہ بھی داتو لیکن پلاسٹک کیا ہوتی پلاسٹک آپ پولی تین لے داتو میں نہیں آتا ہے اس لئے یہ چاروں سے بھن ہے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا اب دیکھیں تیرے کی بات کرتے ہیں یہ تیرہ نمبر جو بہت جی امپورٹنٹ دیکھیں آپ کو اس رنگلہ دے رکھیں خالستانوں کے اوپر یہ کرم ہے اسی کے انصار آپ نیچے سیٹ کرنا ہے ان چار اپسن میں کون سا آئے گا دیکھیں اس طرح کو جب بھی کوئی کیوشن دیا گئی تو آپ کیا کرنا ہے پہلے یہ جو لیٹر ہیں وہ کاؤنٹ کر لینا یعنی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سوڑہ یعنی کہ سوڑہ لیٹر ہیں آپ کے پاس میں تو اس میں جوڑے کتنے کے بنیں چار چار کے بنیں کیونکہ چار 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 اور چار کتنے ہو گئے سوڑہ ہو گئے اب تین تین کے جوڑے بن کے سوڑہ نہیں ہو سکتے اس لئے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ چار چار کا جوڑہ بنے گا اتنا آپ پتا چل گیا یہاں پر اس طریقے سے ابلی کھینج دینا چار جب بھی لیٹر ہو جائیں چار یہاں پر چار یہاں پر اب اپن کو پتا سل گیا کون سے ورد کس ترکیس آئے گا یہاں پر بھی لاشٹ دے رکھا اور یہاں پر خالی دے رکھا اس کا مطلب یہاں پر ب آئے گا دیکھیں یہاں ہی پکڑ دیا کوئی نیم اپن نے فالو نہیں کیا بعد دیکھیں یہاں پر سیکنڈ دے رکھا ہے یہاں پر سیکنڈ آگیا اس کے بعد اپنا ورڈ کیا بنا ا یہاں سے آگیا یہاں سے آگیا یہاں سے کیا آگیا اور یہاں سے کیا آگیا بی یعنی اے سی بھی ان میں بھرا جائے گا اور اے سی بھی آپ کو کون شئی دے رکھا ہے اس لئے یہی کیا ہو جائے گا اس question کا right answer ہو جائے گا کتنا ایجی وے میں اپنے sol کر لیا آپ کو کیا اتنا سے سول ہو گیا تو اس question کو آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے چاہے اس طریقے کے کتنے بھی question آپ کو پوچھے سوڑا سترہ چودہ پندرہ بارہ تیرہ بعد میں آپ کو اس کے ستھان پر کون سا آئے گا یہ آپ بتانا ہے تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں دھان سے دیکھیں دو سیری چل رہی ہیں ایک سات میں ایک تو ہے پر چوڑہ ایک چوڑہ 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 مجھ میں نہیں آرہا تو اس سات سات میں نوٹ ڈاؤن کر سکتی ہو کیونکہ سنکھ ہیں آپ کو چینج مل جائیں گی نیم آپ کو سارے یہ فولو کرنے پڑے گے جب نے پانچ ایڈ کیا یعنی کی وسم سنکھ میں جوڑ چل رہا ہے پہلے تین ایڈ کیا بعد میں پانچ ایڈ کیا اب کتنا ایڈ کریں سات ایڈ کریں گے تو دس میں جب آپ سات ایڈ کروگے تو کتنا ایڈ ست ایڈ جائے ست آپ کو option number third میں دے رکھا ہے پھر آپ کو ایڈ 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 پہلے کیا کرنا ہے ان سب کے نمبر جیسے a ہے وہ 1 نمبر پہ آتا ہے c 3 نمبر پہ آتا ہے f 6 نمبر پہ آتا ہے j 10 نمبر پہ آتا ہے آگے آپ کو بتانا ہے اور b 2 نمبر پہ آتا ہے یہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے جب آپ یاد ہوں گے تب ہی آپ ان کیوشن کو فاسٹ کر پاؤ گی تو دیکھیں 1 کے تو پندرہ میں جب آپ 6 ایڈ کرو گے تو کتنا آئے 21 آئے گا اور 21 پہ انگلیس لیٹر میں کون سا اکثر آتا ہے یوں آتا ہے یوں ہے وہ 21 نمبر پہ آتا ہے اس لئے یوں کیا جائے گا پر سارے پر یوں آجائے گا یوں آپ کو کون سارے رکھا ہے third option میں دے رکھا ہے اس لئے یہی کیا ہو جائے گا اس question کا right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو گھبرانے کی میں add کر دیا اس کے بعد میں 21 سے 39 تو 21 سے 39 آئے تو یہاں پر 9 add کر دیا بعد میں 30 سے 41 تو 11 add کر دیا 41 سے 54 تو F بعد میں پرسما سیکھ چین دے رکھا ہے اور بعد PRT WY تو اس طریقے سے آپ کو ایک series دے رکھی ہے میں آپ کو بتائے ہے اس طریقے کا اگر P ہے 16 نمبر آتا ہے اس طریقے سے آپ relate کر کے وہ جب آپ 23 جوڑ گے تو کتنا آئے سات جوڑ گے تو اس طریقے سے آپ سات گھٹا دو یا پھر دو میں سات جوڑ دو دو میں سات جوڑ تو کیا آئے گا اور نو پر کون سا لیٹر آتا ہے آئی آتا اس کا مطلب پہلے والا لیٹر آئے آئے دے رہے یعنی کہ 18 اور 25 تو اس میں 7 ایڈ کیے گئے ہیں 18 سے 25 میں اسی طرقے سے آپ یا تو 18 میں 7 مائنس کر دو یا پھر 4 میں 7 جوڑ دو تو جب آپ 4 میں 7 جوڑ دو تو کتنا 11 نمبر پہ کیا آتا ہے K11 تو I اور K یہ دو تو ہو گئے اب دیکھیں I اور K 2 ہو گئے آپ جو option میں دیکھیں تو I اور K آپ 2 option میں کسی میں دے نہیں رکھیں کیونکہ اسی میں دے رکھیں I KM تو آگے آپ کو sol کرنے کی ضرورتی نہیں ہے بیتے کل سے پہلا دن بدوار تھا یعنی مان لیجئے یہ کیا ہے یہ آج ہے ٹھیک ہے یہ تو آج ہے بیتا کل یہ بیتا کل اور اس دن پہلے بدوار ہو گیا یعنی پرسوں کیا بیتا بیتا گروار ہو گیا سکرو آنے والا کل ہوگا سنی وار ہوگا اور پرسوں آنے والا پرسوں ہوگا رویو وار ہوگا رویو وار آنے والے پرسوں ہوگا آنے والے پرسوں کو ہوگا مطلب آنے والے کل سے اگلا دن آپ کو دے رکھا ہے آنے والے کل سے اگلا دن تو یہ کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا اس طریقے آپ کو 100% ضرور پرسا جائے گا اگزام اگزام آنے والا آنے والا ہوگا اس کا آنے والا آنے والا یہ آپ کو دے رکھا ہے اس کی ٹھیک آدھی ہوگی یعنی دو گنا کر دیجئے 70 minus 8 اور 10 ٹھیک ہے یہ جو سمیقرن وہ بیٹھ گئے اس کے بعد دیکھیں 8 plus 10 اور اس کے بعد میں یہ ہو گیا 140 جب آپ دو کو اس سے اندر والے سے ملٹیپلائی کریں گے دو آ جائے گا اور 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا جائے گا 20 آ جائے گا اس کے بعد میں یہ جو دو اکس ہے ادھر آئے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا total 3 اکس ہو جائے گا اس کے بعد میں یہ 10 ہے وہ ادھر جائے گا تو یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا 20 میں سے 10 بچ جائے گا اور 140 میں 10 آپ جو جو جائے گا 150 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اکس تین اکس اگس کتنا جائے گا 150 آ جائے گا تو اکس کی ویلیو کتنی آ جائے گی یہاں پر 50 آ جائے گی اس لئے پیتا کیا آئیو کوپسن شکریڈ بھی دے رکھا ہے یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پھر آپ کو انیسٹ کیوشن دے رکھا ہے یہ رام اتر کے اور مو کر کے کھڑا ہے اتر آپ کا رام کھڑا ہے وہ شیدہ 10 کلومیٹر جالتا ہے پھر بائیں موڑتا ہے اور 15 کلومیٹر جالتا ہے پھر شیدہ زیادتا ہے اور اوپر والی پندر ہے اس کا مطلب نیچے والی بھی کتنی ہوگی 15 ہوگی یہ دوری بھی پندر ہوگی اس لئے یہ 15 کلومیٹر کی دوری پر 15 کلومیٹر آپ کو option پھورت میں دے رکھا ہے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ستائی چھوٹے گھنوں سے مل کر بنے ایک ڈھوس سول ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے تم آپ کو کمنٹ سیکس میں بتا دوں گا چیار کی آئے گا ایک پیڑ پانچ بکس بیٹھے ہیں کبوتر توتے دائیں ہو رہے ہیں گو رہی ہے وہ توتے کے اوپر کوبا ہے کبوتر کے دیکھیں اس طرقے کا پڑھتا ہے تو آپ جیسے جیسے پڑھتا ہے آپ کو گو رہی ہے وہ توتے کے اوپر ہے تو یہ کیا ہو گئی گو رہی یعنی کہ یہ سب سے اوپر ہو گئی بعد میں توتہ اور بات میں کبوتر کوو ہے وہ کبوتر کے دائیں ہو گئے تو یہ یہاں پر کوو ہو گیا اور بعد سارس ہے وہ کووے کے نیچے کووے کے بھی دائیں سارس ہو گیا آپ کو بتانا بیچ میں ہے دو تو ادھر ہو گئے بیچ میں کون سا آگیا آپ کا کبوتر آگیا کبوتر بیچ میں ہے اور یہ کیا ہو جائے گا اس کا right answer ہو جائے اپنے دو ورس پورو ایک ماتا کی آیو اپنے پتر کی چوگونی تھی اب چھائے ورس کے باد میں اس کی آیو چوگونی ہوگی ٹھیک ہے پتر کی ورطمان آیو نکالیں گے تو اس لئے پتر کی ورطمان کی ہو جائے گی چار اکس پلس دو ہو جائے گی اب آپ کو دے رکھا ہے دو گونے سے دس ورس ادھک ہوگی اس کا مطلب کیا ہے دو اور یہ اکس پلس دو بعد میں چھ اور بعد میں دس ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ چار اکس پلس دو اور یہ پلس چھ ٹھیک ہے کیونکہ یہ چھ پر نہیں کیوں جو دونوں طرف کیونکہ اب دیر آگے در چھ ورس کے بعد میں اس لئے دونوں طرف اپنے چھ زور دیا تو جب آپ اس کو سمی کریں گے اور دوسری طرف آپ کو 9 میں 2 جو 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 36 اور بعد میں 2 38 ہو گیا اور ادھر کیا آگیا 9 اور 2 11 آگیا 38 آگے گا تو 38 آگے آپ دے رکھا ہے یہ اس کا کری ٹرہا جائے گا پھر آپ کو یہ درکھا ہے یاد honesty کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے لکھا جاتا abc z ڈ q اس کو ٹون کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے تو پہلے کو یہ کرمانگ پہ ہے h اسی کرمانگ پہ آپ کو a دیکھ نا ہے تو اسی پر تونی دیکھیں تونی ہے t یہاں پر ہے اور یہاں پر کیا لکھا دی لکھا گئے ہے اس کا مطلب t کیا جائے گا ڈ آ جائے گا بعد میں t o n o ہے وہ second position پہ b ہے تو d b d b آپ کون سی درکھائے سٹارٹنگ میں درکھائے پہلے اور کسی option میں d اور b سے سٹارٹنگ نہیں ہو رہا ہے اس لئے option فیسٹ کے ہو جائے گا اس کا correct answer ہو جائے آگے جو n و درکھائیں وہ بھی آپ دیکھ لی n و کون سی نمبر پہ درکھائے کیوں ہی آرام سی سول ہو جائیں گے سمیت اپنے گھر سے اتر کئی اور 3 کلومیٹر چلا پھر دائیں موڑ کر 2 کلومیٹر چلا پھر دائیں موڑ کر 5 کلومیٹر چلا آپ کو ڈائریکشن والے گھر سے 3 کلومیٹر اتر کی اور سلا پھر دائیں موڑتا ہے اور 2 کلومیٹر سلتا ہے اور پھر دائیں موڑتا ہے اور پانچ کلومیٹر اس بار پانچ کلومیٹر سلتا ہے تھوڑی اپن وہ لمبی کرنی ہوگی کیونکہ یہاں تک یہاں سے یہاں جس طریقے سے کیونکہ میں چلا رہا ہے سمیت کو اسی طریقے سے آپ کو چلانا ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آنسور ہے اپنے آپ نکل جائے گا نیسٹ کیونکہ آپ کو درکھا جاتا ہے ایدی بی کو دو لکھا جاتا ہے میٹ کو 34 لکھا جاتا ہے تو اسی پرکار سے ج او ج ل ایک اس کو کیا لکھا جائے گا تو دیکھیں ایزی کیونکہ جب آپ کو کروگے تو دیکھیں بی کو دو لکھا جاتا ہے یعنی بی ہے وہ دس نمبر پہ آتا ہے او 15 نمبر پہ ج ہے وہ سات نمبر پہ ای ہے وہ 5 نمبر پہ اکس ہے وہ چوئس نمبر پہ ان سب کو جوڑ دینا ہے جب آپ سب کو جوڑ 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 اس کا right answer 73 73 option ہے وہ آپ کو check کرنے پڑیں جو آپ اس کو check کر ہوگے تو یہ دیکھیں آپ کر دیکھ لیتے ہیں ایک کو 36 اور 36 کے بعد minus minus 6 6 اس کے بعد پلس 6 بھاگ 3 بعد گونہ تو گونہ کا 8 جوڑ 5 آگیا اور بعد بھاگ 7 64 جب آپ اس کو 6 کروں پلائی اور 6 میں جب آپ 3 کا بھاگ دو گے تو آئے گا اس کے بعد میں 5 minus 3 تو یہ 32 پلس 5 minus 3 5 میں 3 2 آئے گا تو یہ ادھر بہتر ہے اور 2 جوڑ گے تو 74 آئے گا اور 74 is equal to open یہ پھر بوکس ہے وہ درپند کے پاس میں ہے اس لئے یہ نیچے آئے گا اور یہ اس طرح میں آئے گا اور بعد میں یہ درپند سے دور ہے وہ دور ہی رہے گا یہ جو بوکس ہے اس میں یہ خالی رہے گا اور یہ درپند سے دور ہے ایک بیس میں خالی ہے تو ایک تو خالی چھوڑ سے یہ کون option میں دے رکھی ہے یہ پہلے option میں دے رکھتے ہیں دیکھیں چار اتر رکھتے ہیں اور کون سی نیچے پرسن آ کرتی ہے وہ اس طرح سے بنائی جا سکتی ہے یہ آپ بتانا ہے تو یہ پرسن آ کرتی دے رکھتے ہیں اور بعد میں نیچے آپ کو چار اتر رکھتے ہیں تو این میں اپسن جو شکن آ جائے گا پھر آپ پرسن سوچک تین پر کون سی سن کے آئے گی یہ آپ کو سی رکھ ہے اور یہ آپ سم جو آئے چیار نو سوڑا پچیز چھتیز دیکھتے ہی آپ سمجھ میں آ جائے گا ساری کیا ہیں ورغ دیکھ ایک ورغ ایک ایک ہوتا ہے دو چیار تین سوڑا چیار سوڑا پانچ سوڑا پانچ سوڑا آگے آٹ کور آٹ کور کتنا ہوتا 64 آپ کو دیکھ رکھائے یہ ہی اس کا کریکٹ آن شروع جائے گا پھر آپ کو نو ایڈا کو یہ 49 658 کے روپ میں لکھا جاتا ہے تو انڈیا کو آگے کس طریقے سے لکھا جائے گا تو ان ہے اس کو تین سے ریپرزنٹ کیا گیا ہے یہاں پر او ہے اس کو نو سے ریپرزنٹ کیا گیا ہے ای ہے اس کو چھے دی ہے اس کو پانچ کے اور اے اس کو آٹھ سے ریپرزنٹ کیا گیا ہے تو یہ سارے جو چھے اور تین سے کون سا آپ سارے 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 اور آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کیا ہو جائے اس کا کاریٹ آنسر ہو جائے آگے آپ کو ٹھوٹ باسا میں ڈوکٹر کو کس طریقے سے لکھا جائے گا بی آئے گا چار میں سے دو نمبر پر آئے دوسرا جو ورڈ ہے اس میں ایک جوڑ آگے ہے آ والے ورڈ میں دو نمبر پر پر پندرہ ہے تو اس میں ایک جوڑ دو تو سوڑ آئے گا پھر آگے والے لیٹر دیں گے یہاں پر اٹھارہ لکھا گیا کیونکہ آرہ آرہ آٹھارہ نمبر پر آتا ہے آگے والے پی ہے وہ اٹھارہ میں سے آپ دو مائنس کروگے تو سوڑ آگیا اپنے آگے والے سی دے رکھا ہے تین نمبر پر آتا ہے اس میں دو مائنس کروگے تو اے دیکھیں اگر مطلب ورق اور جو کیوب کا اگر اچھے سی نو لے جائے تو ایک سو چھانم کو دیکھ کے آپ پتا چل گیا ہوگا کہ چودہ دیکھیں اپنے پتا کہ سات دن سے وار ہے سنی وار دے رکھا تو بیس میں سے سات مائنس کریں گے تو تیرہو سرنکھلا دے رکھی ہے سرنکھلا کو جب آپ دیکھو گے تو 3 اور 6 3 6 بعد 18 اور 22 3 ہے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کرو گے 3 سے ملٹیپلائی کرو گے 18 کو چیار سے ملٹیپلائی کرو گے تو 22 ہے 2 سے ملٹیپلائی 3 سے ملٹیپلائی 4 سے ملٹیپلائی اب 5 ملٹیپلائی کرنی کا جو بہتر ہے اس کو 5 سے ملٹیپلائی کرو گے تو 5 2 10 اور 35 36 360 اور 360 آپ آپ 4 میں دے رکھا ہے یہی اس کا کریکٹ آنسور ہو جائے گا ریموو ریجن ریگارڈ بعد میں رینڈر اور بعد میں ریکول ان میں سے کون سا سب ہے وہ انگریجی سب کو اس کے انت میں آئے گا انت میں کون سب دیکھ پڑے گا کون 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 سا ہے وہ سٹارٹنگ میں آرہا ہے تو دیکھیں پہلے پر آر دے رکھا یہاں بھی آرہ یہاں بھی آرہ یہاں پہلے لیٹر سب سمان دے رکھا یہاں پہ ا اور یہاں بھی دوسرا لیٹر بھی سمان رہے بعد یہاں پہ م دے رکھا م تیرہ نمبر پہ آتا ہے یہاں پہ ج کون سی نمبر پہ آتا ہے سات نمبر پہ یہاں پہ سات نمبر پہ تیرہ سات سات چودہ اور تین تین دے رکھا تین والا سب سے پہلے آئے گا اس کے بعد میں جب ریگارڈ آئے گا ریجن آئے گا ریمو آئے گا ریمو آئے آپ ایک ایک ورڈ کا لکھ دیکھ لینا آئے آئے گا پھر نمبر دے رکھا ہے اس میں ورگوں کی عدیقتم سنگ آئے وہ آپ کو بتانی ہے تو دیکھیں اس میں ورگوں کی کرنے کے بعد میں بائیں مڑ جاتی ہے کچھ دوری تائے کرنے کے بعد میں بائیں مڑ جاتی ہے تو دیکھیں آپ کو دائیں مڑنے سے اس کا موہ دکشن دیسہ میں ہوتا ہے اب اگر دائیں مڑے گی تو اس کا موہ کس دیسہ میں ہو جائے گا تو اس طرح سے اپن سٹارٹنگ میں صحیح شروع کیا تھا تو بتائیں کہ اس نے کس دیسہ کی اور موہ کر کے چلنا پرارمب کیا تھا اپنے پسچن دیسہ کی اور موہ کیا تھا اور اس طرح سے جو دیر رکھا ہے وہ داریکشن فولو کی تو اپن کون سی دیسہ میں آگئے اپنا جو دکشن دیسہ میں ہو گیا اس جو پرسن آگئے آگئے تو دیکھیں آج جو آپ دیان سے دیکھیں گے تو اس میں دو رکھائیں ہیں یہاں پر تین رکھائیں ہوگئی یہاں پر چار رکھائیں ہوگئی تو پانچ رکھائوں سے بنی ہوئی ایک آگئے گی تو پانچ رکھائوں سے بنی ہوئی آگئے آپ اپس ہے نور ہے ساؤ ہے یہ ویسٹ ہے دکھشن پچیم کون سا دکھشن پچیم یہ ہوتا ہے اگر آپ یہ اتر کر دوگی یہ دکھشن پچیم ہے اس کو آپ نے اتر کر دیا تو یہ جو آگئی اتر پورو ہے اور یہ اتر پچیم ہے تو اگر آپ اتر اتر ہے ہے پتنی میری اکلوتی پتری یعنی کہ وہ اس کی ما ہو گئی اس کی پتنی یہ ہو گئی اور یہ اس کی اکلوتی پتری ہو گئی ٹھیک ہے تو بتاؤ کہ اس محیلہ سے کیا سمبند ہے اس پتنی ہے اس کا داماد ہے اس لئے اپسن تھرڈ کیا ہو جائے گا اس کرریکٹ سنکھے آئے گی یہ آپ کو بتانی ہے تو دیکھیں سوڑا بعد میں پانچ اور بیس چار تو دیکھیں سوڑا پنجی اسی اور بیس چوک کتنا ہوتے 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 ہیں تو اسی ہے وہ اندر دے رکھا ہے بیس پنجی سو ہوتا ہے اور دس اور دس کا ملٹیپلائی کرنے پر بھی سو آتا ہے اسی طرقے سے آٹ ہے اور آٹ نیو بہتر بہتر آپ کو دے گئے اور بار چکانی بہتر ہے تو یہاں پر چھے آ جائے گا تبی چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں گنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں تا کہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو سمیس میں کے اوپر ملتے رہے